نو لیگ میں سچا کون اور چھوٹا کون شہبار شریف نے عمران خان سے مذاکرات پر امادی زاہر کر دی لیکن مریم مہارنگ زیب کہتی ہے کہ کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے وزیر اطلاعات نے یہ بتانے کے لیے مذاکرات نہیں ہوں گے کہ پوری پریس کانفرنس کی تھی جس میں دو بار دہراتی نہیں کہ کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے کس نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں ان کو اب پیغام دے دیں میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائلوگ کے لیے تیار ہوں جو کہ جس سے کہ ملک جو ہے کسی بھی بہرانی کیفیت میں نہ آئے کس کے ساتھ مذاکرات کریں بات تو یہ ہے اس لیے کسی قسم کا ابھی کوئی مذاکرات اس شخص کے ساتھ کوئی مذاکرات ان کو اب پیغام دے دیں میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائلوگ کے لیے تیار ہوں جو کہ جس سے کہ ملک جو ہے کسی بھی بہرانی کافیت میں نہ آئے جس شخص کے پاس ملکی مفاد میں بات کرنے کے لیے ہونا اس کے پاس صرف بڑکیں ہوتی ہیں اس کے پاس صرف گالی دھمکی ہوتی ہیں اور یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا یہ ان کی بھول ہے ان کو اب پیغام دے دیں میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائلوگ کے لیے تیار ہوں جو کہ جس سے کہ ملک کسی بھی بہرانی کافیت میں نہ آئے تماشے کر لیں آئیں ادھر پٹاخے بجائیں جو ان کی کرتے ہیں چیزیں کریں بلکل کریں لیکن اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا کوئی مذاکرات اس شخص کے ساتھ کوئی مذاکرات اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھیں بے پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادہ ویلز اور سب سے سادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون